اور جو کوئی کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی نہ کوئی مصیبت اس کی دور کر دے گا کسی کی پریشانی بانٹنا کسی کی مشکل آسان کرنا اگر آج تم دنیا میں کسی کی کرو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہاری کر دے گا اور قیامت کے دن تو ہر شخص نفس نفس پکار رہا گا ہائے میرا اپنا آپ میرا نفس میری ذات میں میرا کیا بنے گا اس اتنے فکر ہوگی کہ بچوں کا کیا بنے گا آج تو ہم چھوٹے چھوٹے بات پر رو پڑتے ہیں اچھا ہم فوت ہو گئے تو ہمارے بچوں کو کون پوچھے گا ان کا کیا بنے گا ان کے لئے گھر نہیں ہے ان کے لئے کھانے کو نہیں ہوگا ان کے لئے پہننے کو نہیں ہوگا ان کی ایجوکیشن رک جائے گی ان کا فلان فلان کتنا سوچتے ہیں لیکن قیامت کا دن ایسا ظالم دن ہوگا کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں نہ سوچے گا والدین اپنے بچوں کے بارے میں بھی نہ سوچیں گے بیوی اپنے شہر کو بھول جائے گی دوست دوست کو بھول جائے گا لا يسأل حمی من حمی ما کوئی دلی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا یہ بس سرونہم وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے سامنے لائے جائیں گے لیکن کوئی نہیں پوچھے گا بھئی تمہارا حال کیا اب کیا ہوتا انسان کتنی بھی تکلیف میں ہو مثلا آپ کسی بیمار کی عادت کے لیے گئے ہیں اس سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال ہے تو وہ بھی پلٹ کمیشہ آپ ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے ایک دکھ اور تکلیف میں مبتلا انسان بھی دوسرے کا حال پوچھ لیتا ہے لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا ہاں اگر کوئی شخص دنیا میں دوسروں کی مصیبتیں آسان کرتا تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی کسی مشکل کو آسان کر دیں گے اور جو مسلمان کسی کی عیب پوشی کرے گا کسی کی پردہ پوشی کرے گا کسی کی خطائیں ڈھامپے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کریں گے قیامت کے دن اس کی عیب چھپا دیں گے ان انسان جب دیکھتا ہے کسی کے اندر کوئی کوتا ہی انسان تو انسان ہے پرشتہ ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ میں کوئی غلطی نہیں مجھ میں کوئی کوتا ہی نہیں ہر ایک میں کہی نہ کہی کچھ نہ کچھ کمی ہے اور انسان کی یہ جد جہد اور کوشش اور سٹرگل ہے اس کے لیے کہ ہم اپنی کمیوں پر قابو پا جائیں اور اللہ کے پسندیدہ بن جائیں اس لیے جب ہم سب غلطی کرتے ہیں تو دوسروں کی غلطیوں کو بھی دھانپنا چاہیے ان کو بھی چھپانا چاہیے ان کو بھی درگزر کرنا چاہیے ان کو بھی ماف کر دینا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے عیب چھپا دے جب کس سب کس سب آمال انسان کے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے اِزَصُحُفُ النُشِرَت نشر کرنا کیا ہوتا ہے یہ اخبار نشر ہوتے ہیں یہ صویرے صویرے لوگوں کے آمال نامیں جیسے دنیا میں اخباروں کی شکل میں گھر گھر پہنچ جاتے ہیں ایسے ہی قیامت کے دن کیا ہوگا اِزَصُحُفُ النُشِرَت یہ صحیفے یا عمال نامیں یہ کتابیں نشر کر دی جائیں گی پہلا دی جائیں گی سامنے لے آئی جائیں گی سب کے پول کھل جائیں گے لیکن جس شخص نے کسی کی دنیا میں عیب کو تاہی گناہ غلطی کو دھامپا ہوگا اس کو نشر نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دیں گے کیا چیز ہیں عیب ایسے ہی ہیں جیسے کپڑے پر کوئی داغ پڑ جائیں یہ چہرے پر کوئی داغ ہو بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ لوگ کی خاص طرح کا ہیر سٹائل بناتے ہیں کس لیے مثلاً ماتے کی جوریاں چھپا سکیں کیونکہ بڑھاپا لوگوں کو عیب لگتا ہے حالانکہ عیب نہیں ہے ایک نیچرل پروسس ہے مگر ہم کو اچھا نہیں لگتا کہ ہماری عمر پہچانی جائے تو بعض اوقات سٹائل ایسا بناتے ہیں کہ پتا نہ چلے کیوں بناتے ہیں کیوں چھپانا چاہتے ہیں وہ چیز جو سب کے ساتھ ہے کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکتا لیکن قیامت کے دن بڑے بڑے عیب اسی صورت میں چھپ سکتے ہیں جب ہمیں دنیا میں دوسروں کی غلطیاں چھپانے کی آدت ہو جائے ایمان والوں کا باہم تعلق نبی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعده بعدا ثم مشبک بین اصابع حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے رجل اللہ تعالی عنہ جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بیان کیا کہ سارے ایمان والے ایک بڑی امارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو تھامے ہوئے ہوتا ہے یعنی بڑے بڑے پلرز اوپر کی چھتوں کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے دکھایا یعنی مسلمانوں کا باہم تعلق کیا ہے ایک امارت کی طرح ہے جس میں ایک دیوار دوسرے دیوار کے لیے سپورٹ ہوتی ہے ایک حصہ دوسرے کے لیے مددگار ہوتا ہے اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ انگلیاں ایک دوسرے کے اندرے ڈال کے بتائیں کہ یہ جب ایک خات دوسرے میں ڈال دیا جائے تو ایک مضبوط چیز بن جاتی ہے یعنی باہم یہ گہرا تعلق جسے پہلے کہنا وہ اس کو چھوڑتا نہیں ستاتا نہیں اسے کسی مصیبت میں مبتلا چھوڑتا نہیں تو یہاں پر کیا فرمایا کہ ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتا ہے ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو سعید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میری اونٹنی تھک کر چور ہو گئی ہے میرے لئے سواری کا بندوبست کر دیجئے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو نہیں ہے اس پر ایک شخص بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتاتا ہوں جو اس کو سواری دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو بھی کسی نیک کام کے کرنے کا موقع دے گا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کام کرنے والے کو ملے گا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے کوئی موقع ملے تو ہم بھی نیکی کمائیں چاہے وہ صرف نیکی کے راستے کی رہنمائی ہی تھی مثلاً جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرمائے ایک شخص آتا ہے کہ پیونڈ نہیں تھک گئی ہے میں اب اس پر آگے جا نہیں سکتا مجھے ضرورت ہے مجھے سواری چاہیے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایک شخص مجلس میں سے بول پڑتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہاں سے سواری ملے گی اب ہم جیسا کوئی ہو تو کہے خود ہی ڈھونڈ لے گا ہمیں کہہ پڑی ہے کہ ہم بڑے نیک بنیں اچھا بعض وقت اس لئے لئے پہ کہتے ہیں کہ دوسرے کہیں گے بڑے نمبر بنانے لگے تھے تم بیچ میں بول کے بعض وقت اس لئے بھی ہم نیکی کے کام سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ پھر لوگ کہیں گے بڑا نیک بند ہے بڑا آگے آگے ہوتا ہے لیکن صحابہ کرام چونکہ ایک دوسرے کا مزاک نہیں اڑاتے تھے کسی کی لگ پولنگ نہیں کرتے تھے کسی کو نیکی سے محروم نہیں ہونے دیتے تھے اس لئے پورا کانفیڈنس تھا ان کو اپنی بات پر لیکن میں بتاتا ہوں ایک شخص جس کے پاس اگر یہ چلا جائے تو وہ اس کے لئے سواری کا بندوبست کر دے گا اور اس نے صرف بتایا کہ وہ فلان جگہ چلے جاؤ کچھ نہیں کیا اپنے جگہ بیٹھا ہوا ہے صرف دماغ تھوڑا سا اور ذرا سی زبان استعمال کی جو ہم ویسے بھی کرتے رہتے ہیں ہر وقت لیکن اس نے ایک اچھے کام میں استعمال کی اچھا ہم ذرا اپنے آپ کو اس مجلس میں رکھ کے دیکھیں گے ہم کیا کریں گے ہمیں پتا بھی ہو تم کہنے نہیں اس کو نہ بتاؤ ایسے اس کی آسانی ہو جائے گی اور پھر یہ اس کو وہ فلان فائدہ پہنچ جائے گا اور ہمیں تو آج تک ایسا فائدہ نہیں پہنچ جائے ہم کسی کو کیوں پہنچنے دیں لیکن ان کے اندر بخل نہیں تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک اچھی بات بھی صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو کسی کو کسی نیک کام کے کرنے کا موقع دے یعنی اس شخص نے دو پر احسان کیا اس پر بھی جو سوالی تھا اور اس پر بھی جس کے پاس نیکی کا موقع تھا دونوں پر احسان ہے یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کسی کی مشکل آسان کرے فرمایا جو کسی کو نیکی کا موقع دے جس کو نیکی کا موقع مل رہا ہے وہ سواری والے کو جو سواری دے سکتا ہے جو کسی کو نیکی کا موقع دے اس کے لیے اتنا ہی سواب ہے جتنا نیکی کرنے والے کو یعنی سواری دینے والا سواری دے کر جو صدقہ کرے گا جو ثواب کمائے گا اس کو گھر بیٹھ کر صرف ایک اچھا مشورہ ایک اچھا راستہ بتانے پر وہ سب کچھ مل جائے گا اجھے سوال یہ بید ہوتا ہے نا کہ اس بات پر صرف بتانے پر اتنی بڑی نیکی کیوں ایک شخص اپنی سواری دے رہا ہے پیسے خرچ کر رہا ہے اس نے تو واقعی کچھ کیا اور اس نے صرف زبان ہلائی اور اس کو بھی ساتھی وہ شریک کر دیا گیا یہ دونوں برابر کیوں ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ کام یعنی کسی کی خیرخائی کرنا کسی کی بھلائی سوچنا کسی کو نعمت دلوانا لینے دینا اس پر خوش ہونا کہ شکر ہے فلان کو اچھی چیز ملی یہ بڑا مشکل کام ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس نئی گاڑی آگئی ہے یا اس کے پاس گاڑی نہیں تھی اب اس نے خرید لی ہے اپنے کسی بہن بھائی کے بارے میں آپ نے سنا اور ابھی آپ کے اپنے پاس نئی ہے آپ کے دل پہ کیا گزرے گی خوشی بہت کم لوگ کہ اچھا اس نے لے لی اور میں پیچھے رہ گیا اس کو مل گئی اور میرے پاس ابھی نہیں ملی تو کسمت ہی پھوٹی اور رونا دھونا چڑھو کر دیں اور اگر خاتون ہیں تو میں بھی اپنے شہر کو ستائیں اور پریشان کریں دیکھو تمہارے بھائی نے تو وہ فلاں مادل کی گاڑی لے لی تو میں ابھی تک توفیق نہیں ہوئی لینے کی اور اس کو جینا حرام کر دیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں خود تو کوئی نعمت ملے یا نہ ملے کسی کو نعمت پاتے دیکھ کر کسی کو نعمت حاصل کرتے دیکھ کر بھی ہم میں سے کتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہائے شکر فلاں کی مدد ہو گئی شکر فلاں کے کوئی کام آ گیا کسی کا مسئلہ آسان ہو گیا کسی کے لیے کوئی سہولت ہو گئی یہ بڑے دل والوں کا کام ہے جن کو ایسا دل نصیب ہو اور جو دوسروں کے لیے حقیقت میں سنسیر ہوں وہی نیکیوں میں شریک ہو سکتے ہیں ہر ایک نہیں ہو سکتا اچھا ہمارے ہاتھ کیا ہے اگر کوئی نیکی کرنے جا رہا تو ہم کہتے ہیں لوگ بے وکوف ہو گیا وہ اس شخص کا تو کام ہی یہ ہے وہ دور روز مانگنے آ جاتا ہے چھوڑو پڑے اس کو اس کی مدد نہ کرنا کوئی کر رہا ہو تو جا کے روکیں گے نا 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 اس کی نہ کرنا یہ تو بہانہ بناتے ہیں یعنی بجائے اس کے کہ ہم کسی کو انکریج کریں کہ ہاں تم اچھا کام کریں اچھا اور بھی اچھائیوں پر جب کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو انکریج کرتے ہیں کہاں واقعی بہت اچھا کام ہم تو کسی کے اچھے کام پر اس کی تعریف کرنے میں بھی کنجوس ہیں یہ کہنے میں بھی کنجوس ہے کہ تم اچھا کر رہے ہو کہتے ہیں بھلا کیوں کہیں کہ اچھا کر رہے ہو یا کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو ہم کہیں ہاں بھای واقعی اچھا کام کر رہا ہے ہم نہیں مانتے کسی کی اچھائی بلکہ اگر کوئی برائی کا موقع ملے تو وہ نہ ہاتھ سے جانے دے کسی طرح اٹھا کے پھینکے ہیں اس کو وہ ہم سے آگے نکل گیا آج ہمارا حال یہ ہے امت مسلمہ کا حال اسی لیے زبال ہے اسی لیے ترقی نہیں ہے ایک آتا ہے سڑک بنانے کے لیے گراؤنڈ پرپیر کرتا ہے دوسرا آتا منصوبہ کینسل کر دیتا ہے لوگ عذاب میں مبتلا رہتے ہیں ایک شخص کچھ بناتا ہے دوسرا آکے ڈھا دیتا ہے کہیں پر ایک پارک ہے کسی شہر میں وہ بڑے عرصے سے پارک بننے کے اس کی خبر سنتے ہیں ایک آتا ہے کچھ اس میں شروع کرتا ہے دوسری قومت آتی اس کو ختم کر دیتا ہے پھر ایک آتی ہے تھوڑا شروع ہوتا ہے دوسری آتی اس کو وہ کئی دفعہ بنا بگڑا بنا بگڑا اس لیے کہ دوسرے کے نام لگتا ہے کہ یہ فلان نے بنایا تھا یہ کہ مشکل یہ ہے نا کہ بڑی بڑی پٹیاں لگانی پڑتی ہے یہ فلان عزت ماہب فلان کے ہاتھ سے یہ کام تیہ پایا اب وہ کسی کے نام بھی لگ دے تو میری تو عزت ہی جائے معلوم نہیں یہ ہم کیوں سمجھتے کہ کسی کو عزت ملنے کا مطلب ہے ہماری ذلت کسی کو نعمت ملنے کا مطلب یہ ہماری محرومی کسی کو خیر ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری برائی حضرت ابو دردار سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا جس کا درجہ روزہ صدقہ نماز کے درجے سے بڑھا ہوا ہے ایک ایسی چیز نہ بتاؤ جس کا درجہ روزہ صدقہ نماز سے زیادہ ہے حضرت ابو دردار کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا ضرور بتائیے فرمایا وہ ہے آپس کی لڑائی میں صلح کرانا جب دو لوگوں کے درمیان تعلق اچھا نہ ہو تو ان کے درمیان تعلق درست کرا دینا اس کے برعکس آپس کا لڑائی جھگڑا ساری بھلائیوں کو مٹا دیتا ہے سب نیکیوں کو اڑا دیتا ہے سب سفایا کر دیتا ہے اچھا ایسے معاملات میں ہمارا ترجہ عمل کیا ہوتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں شکر ہے وہ دو آپس میں نہیں مل رہے یعنی کسی دو کو ہم کٹھا بیٹھے دیکھ لیں کوئی ان کی دوستی کا پتہ چل جائے جل اٹھتے ہیں اچھا یہ آپس میں خوش رہتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں خوش ہونے کا جب تک ان کو کاٹنا بیٹھو چین سے نہیں بیٹھیں گے ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی ادھر ایک دوسرے سے لڑا بڑھا کے تعلق خراب کرا کے اب چین سے بیٹھیں گے یا پھر کوئی نہ کوئی بات اڑائے رکھیں گے کسی نہ کسی طرح پریشان رکھیں گے کہ کسی دوسرے کو کوئی چین یا سکون یا امن نہ نصیب ہو حتیٰ کہ شوہر بی بی اگر خوش ہو کے بات کر رہے تو ماں جیسی ہستی بھی جل اٹھتی ہے باز اکر پیدا میں نے کیا بڑا میں نے کیا پڑھایا میں نے اور وہ یہ بیٹھ کی اب اس کے ساتھ تھنسی مزاگ کر رہا اور مجھے بھول گیا حالانکہ ماں اپنی اولاد کی کتنی خوشیاں چاہتی لیکن یہاں جب اپنی ذات کی بات آتی ہے تو ماں بھول گاتی ساری خوشیاں کہ اولاد کس میں خوش ہیں کیونکہ سیلپیش ہلے انسان تو پھر وہ اسلام کا پیس اور اتمنان اور سکون کیسے آئے وہ تو اس وقت آتا ہے جب ہم دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دیں ہم اپنا دل بڑا کر لیں دوسروں کے راستے میں روڑے اٹکانے کی وجہ ان کی ٹانگیں کیشنے کی وجہ ان کے لیے دنیا میں مشکلات کو آسان کریں میکسیمم مدد جو ہو سکے کریں نیکی کے موقع تلاش کریں خواہ کسی کے ساتھ بھی ہو آپ سب نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ ایک بدکار عورت تھی لیکن ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشی گئی اس سے ہم جنہیں ایک بات ضرور سیکھی کیوں پتہ ہماری کونسی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اس لیے بہت نیکیوں کی ضرورت نہیں لیکن جو اصل سیکھنے کا سبق ہے وہ نہیں سیکھا اور اصل سیکھنے کا سبق کیا ہے کہ ہر وقت نیکی کی تلاش پڑھیں اور نیکی کریں خواہ کتے کے ساتھ ہی کیوں نہ کریں ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ کرنے کو تیانے کتے کے ساتھ کہاں سے کریں گے اصل میں تو یہ کہاں نہیں کیا بتاتی ہے کہ کتے جیسی چیز سے بھی اچھا سلوک کروں کیونکہ کتا کہے گا پیچھے کاٹتا ہے پیچھے دوڑتا ہے تو انسان ڈرتا ہے اس سے اللہ یہ کہ کسی نے پالا وہ الگ بات ہے وہ تو بھی قدرتی محبت ہوتی بیٹ سے لیکن ادر وائز آپ کہیں کتا دیکھیں تو بھاگتے ہیں ایک دم کتا آگے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں پلٹ کے اس سے بھی اچھا کرو تو آپ دیکھیں روزہ رکھنا نماز پڑھنا صدقہ ان کو سب نیکی کہتے ہیں لیکن ایک نیکی جس کی طرف خیال نہیں جاتا وہ یہ کہ دو لوگ لڑ چکے تو ان کے درمیان کوئی طریقہ کر کے تعلق اچھا کرا دیں اور اگر کوئی فساد ہے سب نیکیاں جو نمازیں روزیں صدقے کی ہیں وہ سب سفائی ہو جائے گی اچھا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے تعلقات کی خرابی سے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب نیکیاں ضائع ہونے لگتے ہیں اس لئے کہ جب تعلق خراب ہوتا ہے سب سے پہلے تو بدگمانییں جنم لیتی ہر اچھی چیز الٹی نظر آتی دل کی کڑھن جلن حسد پھر اس کے بعد بساوقات غیبت شروع ہو جاتی غیبت سے تسلیم نہیں ہوتی الزام تراشی شروع ہو جاتی ایک کے بعد ایک چیز اپنا وقت لگانے کی وجہ سارا وقت اس تخریبکاری کی نظر کر دیتا ہے حضرت ایوب انساری سے روایتیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنے بھائی مسلمان سے مل جول تین راز سے زیادہ چھوڑے اور ایسی صورت ہو جائے کہ ایک جگہ دونوں اکٹھے ہو تو ہر ایک دوسرے سے مو پھیر لے ایک اس سے مو پھیر لے دوسرا اس سے پھیر لے ان دونوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو پہلے السلام علیکم کہے یعنی ایک جگہ رہتے ہوئے تعلقات کی درستگی نہائی ضروری ہے حضرت عبداللہ رضوط انس سے روایتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ کی ایال ہے پس اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو اس کی ایال سے نیکی کرے یعنی مخلوق اللہ کا کمبہ ہے یعنی ساری بنیاء کے لوگ اللہ تعالیٰ کی ایال ہیں فیملی کہہ سکتے ہیں جیسے لیکن وہ اس سنس میں فیملی نہیں جو یعنی باپ بیٹے کی کیونکہ اللہ نے نہ کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے لیکن سارے ہیومن بینگز کیا ہیں جس لائک ای فیملی اور اللہ تعالیٰ کو سب ہی پیارے ہیں بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو وہ پیارا لگتا ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرے اس کی مخلوق سے پیار کرے اچھا ہم اس فاملے بڑے باعث ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم تو صرف اس سے پیار کریں گے جو ہمارے خاندان کا ہوگا یا ہمارے ملک کا ہوگا یا ہماری برادری کا ہوگا یا مسلمان ہوگا اس سے باہر کوئی کافر ہو کوئی اور ہو بس ایک بیریر ہے ہمارے اور ان کے درمیان وہ اچھے ہوئی نہیں سکتے اس لئے کوئی کافر ہے کبھی ہم نے یہ سوچا کہ وہ ایسے کیوں ہیں اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا ہوتی کسی بھی کافر سے کسی بھی نون مسلم سے نفرت کرنے سے پہلے ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا ہوتی اگر وہ ایک مسلمان گھرانے میں نہیں پیدا ہو سکا اس کو وہ سب کچھ نہیں ملا جو مجھ کو مفت میں مل گیا اس میں اس کا کہہ قصور ہے میں نے کیا اس تک میسیج کنوے کیا میں نے اس تک بات پہنچائی میں نے اس تک حق پہنچایا میں نے اس کی خرخائی کی آپ کوئی میں کس طرح کروں میں جو پتا ہے میں نے بتانے اور اس نے ماننے ہی کوئی نہیں اس لئے میں نے یہ خرخائی کرتا لیکن آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بتایا انہوں نے فورا نہیں مان لیا تھا ایک چھڑی سے سب مان گئے تھے نہیں کیسے مانے تھے کتنے سال لگے تھے بتاتے بتاتے اور پھر وہ مانے اس لئے کسی کو ایک آہ دفعہ بتا کے پھر اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ پوری طرح مان لے اور اگر یہ ایک دن ایک مہینے ایک سال میں نہیں مانا بس اس کو تو پنڈم کر دو اور اپنی زندگی سے باہر نکال دو ہرگز نہیں تیرہ سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور لوگوں کو ترہ ترہ سے سمجھاتے رہے ان کی ساری ذاتیوں کے باوجود ان کے ساتھ خیر خائی کرتے رہے کہ نہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اسے کوئے میں نہیں گرنے دینا وہ کام چوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آج ہماری ذمہ داری ہے ہم پر بھی یہ ذمہ آئد ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کوئے میں گرنے سے بچائیں اور اس کے لئے صرف اتنا کافی نہیں کہا وہ ایک دفعہ بتایا تھا میں نے کسی نے نہیں مانا اس لئے اس کے بعد تو میں نے بتانے کی ضرورتی محسوس نہیں کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے مرتبے کے مطابق اس سے سلوک کرو یعنی ایک تو یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کمبہ سب سے اچھا سلوک کرو لیکن اب کیا ہوگا کہ مرتبوں کے فرق سے محبت میں تعلق میں خیرخائی میں فرق آئے گا مثلا سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق کون ہے ماں پھر باپ پھر رشتدار پھر دوست اہباب پھر مسلمان پھر ایک ملک میں رہنے والے اور پوری دنیا میں رہنے والے اور صرف انسان نہیں پھر جانور بھی اور صرف جانور نہیں یہ پودر درخت اور یہ ساری پزا بھی ہمارے اچھے سلوک کی مستحق ہے لیکن انسانوں میں پھر کیا دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی عمر میں ہم سے بڑا ہے تو اس کا احترام کیا جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو ہم میں سے بڑوں کی عزت نہ کرے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں پھر اسی طرح نہ صرف یہ ہے کہ عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے بلکہ علم میں بڑا ہونے کی وجہ سے بھی پھر اسی طرح رشتے میں بڑا ہونے کی وجہ سے سنانی ہیں دادی ہیں ان کے ساتھ روڑ ہو کر بدتمیزی سے بات کرنا صرف یہ دیکھ کر کہ امہ اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تو یہ درست نہ ہوگا پھر اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی قوم میں کوئی معزز حیثیت رکھتا ہے کسی خاص عہدے پر فائز ہے تو اس کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کرنا مثلا یمامہ کے سردار تو امامہ بن اصال جب قید ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حالانکہ وہ قیدی تھے ان کو امدہ کھانا بجواتے ان کے لئے دودھ بجواتے اور آپ نے کیا فرمایا کہ اذا جا اکم کریم قوم فاکرموہو جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بڑا آئے تو اس کی عزت کرو مساوات کے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو اپنی قوم میں یا اپنے لوگوں میں ایک خاص احترام کا مرتبہ حاصل ہے ان کو یہ سوچ کر اے تو کافر ہیں حالانکہ وہ کافر تھے اس وقت سمامہ اس وقت کافر تھے لیکن کفر کے باوجود کیونکہ وہ اپنی قوم میں ایک حیثیت رکھتا تھے آپ نے اس حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا یہ سب کچھ اخلاق نبوی میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ چیز تھی جس نے صرف تئیس سال میں پورے عرب کو مسلمان کر دیا تھا آج کیوں نہیں ہوتے دوسرے لوگ مسلمان اس لیے کہ ہم نے یہ اخلاق نہیں رہا ہم نے اخلاق کے میار خود سے کچھ قائم کر رکھے ہیں کہ ہم نے عزت اور احترام صرف فلان 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 کو دینا اور باقی لوگ ان سے بھیڑ بکریوں کا سو سلوک کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کا خرچ اٹھانے والا ایسا ہی ہے جیسا اللہ کی راہ میں جان دینے والا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لگاتار نماز میں کھڑے ہونے والے اور مسلسل روزے رکھنے والے کے برابر ہے جو کبھی نہ تھکے ایسا نمازی جو کبھی نہ تھکے ایسا روزہ دار جو کبھی نہ روزہ چھوڑے ان کی عجر اور مرتبے کو کون پہنچتا ہے جو بیوہ کا خرچ اٹھائے جو یتیم کا خرچ اٹھائے جو اس بات کی فکر کرتے ہو کتنی ہی بیوہیں تڑکتی ہوگی اپنے بچوں کے ہاتھوں پریشان ہوتی ہوگی اب دیکھیں کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے مطالبے کرتے رہتے ہیں ایک دن ایک عورت آئی میرے پاس بیوہ تھی تو بیٹھ کے رونے لگ گئی من کا کیا ہے تمہیں میں لگی یہ بچہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے شاید عام حالات میں میں سمجھتی کہ ہاں بچے تو تنگ کرتی ہیں اور فیل نہ کر سکتی تو مجھے فوراں اپنے بچے کا خیال ہے کہ بساوقت کسی چھوٹی سی بات پر کیسی زد لگا بڑتا ہے نا تھا تھا کہ مجھے زد پوری کرنی ہی پڑتی ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں نا مائیں ہار جاتی ہیں میں سوچتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے سر پہ نہیں ہے اور اس کا بچہ اس کے سر زد کرتا ہے یہ بچاری ان کے لئے کماتی بھی ہے اور پھر ان کی ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتی تو ایک تو شوہر کے جانے کا غم دوسرا کمانے کا فکر دوسرا بچوں کے سکانے کا کیا گزرتی ہوگی اس پر لیکن کسی کا درد اسی وقت انسان محسوس کر سکتا ہے جب انسان اس جیسے حالات سے گزرے تو مسلمان کا دل اسی وقت پر سکون ہو سکتا ہے اسی وقت آپ خوش رہ سکتے ہیں جب آپ ایسے لوگوں کے غم جانے ان کے غم محسوس کریں اور ان کے غم بانٹنے کے لئے کچھ فکر کریں انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ نے اس کو عقل دی ہے احساسات دی ہے جذبات دیئے ہیں کس لئے اگر وہ ان کو استعمال ہی نہ کرے اور دوسرے انسانوں کا غم اور دکھ دیکھے ہی نہ محسوس ہی نہ کرے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ میں بام المسلمان بنائے وآخر داوانا عن الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لزیم اللہم سلی علی محمد وآل آل محمد كما سلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک لامحمد وآل آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انکہ حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناء زاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت البهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وزرياتنا قرة آین واجعلنا للمتقین اماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا اله الا الله انت الحليم الكريم سبحان الله رب الارش العزيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مخبرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا زنباً الا غفرته ولا هم من الا فرجته ولا حاجتاً بھی لکردن الا قدیتاها یا ارحم الراحمین لا حول ولا قوت الا بالله الالی لزیم یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑا ہے سنا ہے جو بھی کوشش ہوئی ہے اپنی رحمت سے سے قبول فرما جو بات تیری مرضی کے مطابق ہو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اتا فرما اور اگر کوئی بات لا علیمی میں نہ دانستگی میں تیری مرضی کے خلاف ہو گئی ہو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں صحیح رستے کی ہدایت اتا فرما نیکی کے لیے ہمارے دل کھول دے ہمیں اپنے بندوں کی محبت اتا کر دے ہمیں ان کی خدمت کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہمیں وہ کام کرنا سکھا جسے تو راضی ہو جائے یا اللہ ہمیں خیر اور بھلائی میں آگے بڑھنے کی توفیق دے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما ہمارے نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی چھنڈک بنا دے انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اتا فرما یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے ڈھاپ لے یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو صحت اتا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں اور سکون پیدا فرما ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ ہماری ساری مشکلات کو آسان فرما یا رب العالمین سب مسلمانوں میں باہم اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے یا رب العالمین ہمارے انجام کو اچھا کر دے ہماری قبروں کو روشن کر دے ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا قرآن کو ہمارا دوست بنا دینا یا رب العالمین آخرت میں ہمارا حساب آسان کرنا یا اللہ تو ہمیں حشر کے میدان میں روشن نصیب فرمانا اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا اپنے سالے بندوں میں شریف کر دینا اپنے خاص بندوں میں داخل فرما دینا بہترین پسندیدہ مقام پر ہماری آخری قیام گاہ ہو یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات سے نجات عطا فرمانا ہمارے دلوں کو پرسکون کر دے یا رب العالمین تو اس کوشش کو قبول فرما جو کوئی کمی کو تاہی رہ دیئے تو تو ہم سے درگزر فرما یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ہم کے دلوں میں جو دعائیں ہیں تمنایں ہم سب کو پورا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیلالیم وتبالینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلکہ محمد وعلی آلہ واسحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الرحیمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و براتاتہ موسیقی موسیقی